مجھ سے بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں درود شریف کے بارے میں بہت بابرکت چیز مگر اللہ نے اس کو ڈیزائن کیوں کیا ہمارے لئے قرآن حکیم میں پروردگار کہنا ہے کہ میرے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کریں کیوں ڈیزائن کیا؟ درود کا مطلب کیا ہے؟ دعا پرے فر پروفٹ تو ماذا اللہ کیا رسول اللہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں یا ہماری دعائیں ان کا کچھ سمار سکتی ہیں یہ کون ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کریں اے اللہ ان پر اپنی رحمت میں اضافہ فرما اور ان پر اپنی برکت میں اضافہ فرما یہ آپ کے لئے کمپنٹ کریں آپ نے درود شریف پڑھ لیا کسی جنادے کی نماز بھی ادا کر لی تو درود شریف پڑھ لیا یہ کیوں اتنا باؤن کیا کیوں اتنی پابندی لگا دیا درود شریف دعا ہے قرآن حکیم میں واضح بیان ہے کہ جو تمہیں دعا دے اس کے بدلے میں یا اس کو ویسی ہی دعا دو یا بڑھ کر دو یا بڑھ کر اسے دعا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے احتمام فرمایا ہوا ہے کہ جو بھی شخص درود پڑھتا ہے درود بھیجتا ہے وہ اللہ کے رسول کو اس کے والدین کے ناموں کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے درود شریف پڑھنے والے کے والدین کے ناموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے تو جب آپ کا نام لے کے وہ دعا پہنچائی جاتی ہے تو قرآن کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ قانون لاغو ہو گیا جو تمہیں دعا دے اس کو اس کے بدلے میں بہتر دعا دو جب آپ کی دعا رسول اللہ کو پہنچائی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں آپ کو بہتر دعا دیتے ہیں اور جس کا دعا گو رسول ہو جائے اس کی بخشش کنفرم ہو جاتی ہے امت مسلمہ کی بخشش کو کنفرم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے درود کا سلسلہ جاری کیا اس کو ہمیشہ کرتے رہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جا رہا ہے اور وہاں سے اس کے بدلے میں بہتر دعائیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں تو آپ کی بخشش کا یہ اللہ نے بند و بس فرمایا کہ چاہے بھلے آپ نے زندگی میں ایک ہی دفعہ پڑھا ہو تو آپ کو ایک دفعہ تو دعائیں آپ سے مل گئیں تو اس لیے درود شریف کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے لیے اس میں کتنا بڑا کوڈ ہے اور کتنی بڑی مہربانی اللہ کی چھپی ہوئی ہے